موسیقی 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 تو جی یہاں پہ میں نے دودھ بوائل کرنے کے بعد چینی شامل کی تھی اور ایک الائچی ڈال دی تھی بس اس کے بعد میں اس میں رنگین سوائیاں ایڈ کروں گی اور یہ جی میری مینگو کسٹڈ ریسیپی بن رہی ہے اور یہاں پہ جی سوائیاں بن رہی ہے اور جب یہ سوائیاں ایٹی نائنٹی پرسنٹ گل جاتی ہیں اچھی طرح مطلب ہے بن جاتی ہیں پھر میں اس میں کسٹڈ شامل کرتی ہوں اور یہ آسان ریسیپی ہے اس کی کوئی اتنی خاص ڈیٹیلز دینے کی وجہ سے ضرورت تو نہیں ہے پر یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے آج کسٹڈ ریسیپی بنائی ہے اور موسن بھی کافی اچھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی میری مینگو کسٹڈ ریسیپی اور نہ اینڈ میں میں ایٹھا سوری کشمش ایڈ کرتی ہوں اس میں کیونکہ یہ اب ریسیپی تقریباً تیار ہی ہے تو گرم گرم ہوتی ہے تو اس میں جب کشمش ڈالتے ہیں ایک تو وہ سٹارٹ میں ڈال دی جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے گھول جاتی ہے تو یہ اینڈ میں ڈالنے سے یہ اچھی پھول جاتی ہے تو میں اسی طرح بناتی ہوں اور دو سے تین منٹ اس کو بنایں گے اور بس یہ تیار ہے جب اس میں بابلز آنے لگ جائیں تو بس میں فلیم آف کر دوں گی اور یہاں پر جی فائنلی ہمارا کسٹرڈ کو کھو چکا ہے اور میں نے یہ جی اس کو بلکل ٹھنڈا بھی کر لیا اور یہ بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے موسیقی 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 تو جی آنج موسم صبح سے ہی بہت اچھا تھا بادل آرہے تھے وائٹ وائٹ بادل تھے تو پھر دوپہر کو بلیک ہو گئے تو اسی طرح ہی اور میں صبح ہی لسٹ بنا کے سوسر کو دے دیتی ہوں سودا ہمارے وہی لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد یہ تھا کہ میں چائے پینے کے بعد جا کے لیٹ گئی تھی اور دوپہر کو میں نے سوچا کہ آج کچھ نہیں بناتی شام کوئی بنا لوں گی سالن تو میں جا کے لیٹ گئے اور میرے ساتھ ہوتا ہے اس طرح ہی کہ جب بھی میں نیت کرتی ہوں سونے کی مجھے اسی دن ہی نیند نہیں آتی ویسے بہت آتی ہے اس لیے یہاں پہ میں سبزی اپنی نکال رہی تھی جو کہ میں نے سالن میں شامل کرنی گا اور یہ کریلے تھے تو یہ بنا رہی تھی میں کریلے کی ما اور یہ میں کچن سے سوری روم میں ہی لے جاؤں گی سبزی میں ہی بیٹھ کے بناؤں گی اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ کافی دنوں سے ناشتہ نہیں کری تو زیادہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا تو مجھ سے کافی سستی ہوئی تھی اور نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی خیر ناکام کوشش کے بعد میں کچن میں آگئی اور میں نے یہاں سے سبزی اپنی لی اور میں پھر سے اپنے روم میں چلی گئی میں نے کہا وہاں جا کر یہ آرام سے بیٹھ کر سبزی بناتی ہوں تو یہاں پہ میں اب سبزی بنا رہی ہوں اتنے پیارے موسم میں اور کریلے کیمہ کی ڈش تھی ہمارے پاس بننے کو تو یہاں پر میں میں اچھا اس طریقے سے ہی سبزی بناتی ہوں اور کچھ لوگ تو یہ اس کے جو پر والا کریلے کا چلکہ ہوتا ہے اس کو بھی بناتے ہیں میں نے آج تک بنایا ہے نہیں ہے اور بیج اس کی اتنے سخت تھے بہت زیادہ میں کسی ٹائم سپون سے آگے پیچھے سے مطلب ہے اس کو سپون کے مدد سے بیجوں کو نکال رہی تھی اور بس اس طرح ہی سبزی بنا رہی ہوں یہاں پر اور ساتھ ہی موسم بھی بار بار اٹھ کے دیکھ آتی تھی کہ کس طرح ہم بنا ہویا باہر کے بارش کے کوئی چانس ہے یا نہیں تو بس یہ ہی تھا میرا آج کا یہاں پہ میں کریلے بنا کے رکھ رہی ہوں اور ساتھ والے گھر سے یہ خریت آگئی تھی چھوٹی ہو یا بڑی کریں آپ مطلب ہے خریت تو اللہ بس سب کی قبول کرے تو یہ بہت مزیدار تھے ایک ایک شاپر تھا ہمارے گھر میں تین فیملیز ہے نا میری ساس اسر کی اور ایک میری جیٹ جیٹھانی کی اور ایک ہماری تو یہاں پر مجھے سبزی کٹے کٹے کٹ لگ گیا تھا اور میری بیٹی جو ہیں وہ سنی پلاس لگا رہی تھی اور پتہ نہیں کیوں اس ہاتھ کی ویسے کوئی شامت آئی یہ پہلے بھی دو دن پہلے بھی اس پہ کٹ آیا اور آج پھر تو خیر میں یہاں پر کچن میں آگئی تھی اور میں نے لہسن ادھرک کے پیسٹ میں چکن کا کیمہ اٹ کیا تھا یہ ہاتھ کا بناوا کیمہ تو ویسے آپ کہیں گے کہ ہر ویڈیو میں چکن بناتی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ مجھے پسند دیا مجھے سچ میں چکن اتنا پسند نہیں ہے بہت کم مطلب ہے پسند زیادہ مٹن میں مجھے بہت پسند ہے تو اصل میں وہ بکرہ ایت کی وجہ سے کہ زیادہ ان دنوں میں کھایا جاتا ہے تو پھر ایک دم دل بھی آپ کا کہتا ہے کہ بس آپ بلکل اس سے دور آ جائے تو اسی طرح ہی ہے پھر میں چکن پر ہی ہوں دو تین بیشیں جب تک چکن کی بنا کے ان سے دل نہیں بھرے گا تب تک اس سائیڈ پر نہیں جاؤں گی اور مجھے بھونی وی سبزیوں میں بھونی وی سبزیوں میں کٹی وی لال مرچ پسند ہے میں پسی وی بہت کم ڈالتی ہوں بس ایسا تھوڑی سی ایسی ٹیم ڈال دیتی ہوں اور میں یہاں پر میں نے چلکہ اتار کے ٹیماتر شامل کر دیا تھا اور میں نے کیمے میں بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا تھا میں نے اسی طرح ہی بنایا تھا جس کو درمیانی آگ پر بہت مزیدار بنا تھا یہ بھی کافی ٹائم کے بعد میں نے چکن کا کیمہ بنایا ہے ابھی بن جائیں گے اور بس ہم نے صبح کا اناشتہ کیا ہوا تو بچوں کو اب بھوک لگ رہی تھی میری بیٹی کو انمتہ کو تو وہ مجھ سے وہی پوچھ ری تھی تو جی میں نے اس میں تھوڑی سی پیسیوی لال مرچ شامل کی تھی اور تھوڑا سا زیرہ اور دو تین کالی مرچ کے دانے بس اور میں نے پیاز اس میں اب شامل کیے تھے جب ٹیماتر میرے گل گئے تھے اور دوسرے سائٹ پہ میں یہاں پہ کریلے فرائی کر رہی تھی اور میں اتنے فرائی کرتی ہوں کہ اس میں ہلکی سی کڑواہٹ ہوتی ہے میرے سالن میں بہت کم مطلب بہت اچھا بنتا ہے یہاں پہ میں نے کریلے شامل کر دیا تھے اور بس میں اس کو تھوڑا سا دم دم پہ اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد یہ کہ میں نے ہری مرچ شامل کی اور میں پھر ساتھ ساتھ تھوڑا سی بھنائی بھی کرتی رہی اور اس کو دم بھی بار بار دیتی رہی وہ اتنا اچھا سا سالن بن گیا بہت مزیدار جبکہ یہ ہوتا ہے کہ کیمہ جو ہے زیادہ تر مٹن بیف کا ہی زیادہ اچھا لگتا ہے پر یہ کئی دفعہ پھر ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو چکن کا بھی اتنا اچھا آپ سے بن جاتا ہے یہاں پر میں نے گرم سالن شامل کر دیا تھا اس میں اور بس پھر اینڈ تک میں اچھی طرح اس کو آئل نکال کے ہی میں نے مطلب اس کی بھنائی کر کے اس کو فائنل کیا اور یہ میرا مزیدار سا چکن کیمہ کرے لے ریڈی ہے اور موسم اتنا مزیدار ہو گیا تھا اتنا اچھا ہو گیا تھا تو بچوں نے پھر ایک دم پروغام چینج کیا کہ نہیں اب ممہ کچھ اور بنائیں موسم کے مطابق بنائیں فائن کے چلیں ٹھیک ہے میں بناتی ہوں کچھ اور سوچتے ہیں پھر ہم نے کرسپی پکوڑوں کا ارادہ کیا اور دیکھیں جی آج ہمارے پکوڑے کس طرح بنے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں بارش ہو اور پکوڑے نہ بنیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو جی چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف تو دیکھیں میں کیسے بناتی ہوں کرسپی پکوڑے یہاں پہ میں نے اندازے سے ہی لیا تھا بیسن اور ساتھ ہی میں نے پیاز اور آلو اس طرح کٹ کر لیا تھے اور یہ پالک میں نے دو تین پانیوں سے دھو کر یہاں پہ رکھتی ہے اور میں اس میں شامل کرتی ہوں کٹی لال میرچ نمک یہ اگر آپ بنائیں تو بہت ایزی ریسیپی ہیں ہر کسی کو ہی آتی ہیں سب اپنے اندازے سے ہی بناتی ہیں اچھے یہ سوکھی میتھی میں ضرور ڈالتی ہوں زیرہ میٹھا سوڈا سوکھا دنیا ثابت یہ چیزیں تھیں بس اور بس اس میں اب میں سبزیاں ایٹ کروں گی اور میں اتنا پانی اس میں شامل کرتی ہوں کہ یہ بس مکس ہو جاتی ہیں اچھے سے ٹھیک پیسٹ بناتی ہوں ان کا بہت زیادہ لیکورڈ نہیں کر دیتی کیونکہ یہ پندرہ بیس منٹ میں تھوڑا سا ویسی تھوڑا نرم ہو جاتا ہے پتلا سا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نرم بھی ہو گیا مجھے زیادہ تر آلو اور پالک کی پکوڑے پسند ہیں اور میرے گھر میں بھی زیادہ تر یہی پسند کے جاتے ہیں اور دوسری جانب یہ کپ میرے کچھ ٹوٹ گئے تھے ڈسپلی میں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں سٹینڈ میں تو میں نے یہ منگوائے تھے اور یہاں پہ میں اب اپنے پکوڑے فرائے کر رہی تھی اور جس دن پکوڑے بنتے ہیں میرے بچے کہتے ہیں کہ ہم ہم روٹی نہیں دیں ہم ایسی کھا لیں گے پتہ نہیں کیوں بچوں کو صرف اس طرح ہی کھانا اچھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں بس رائی تے میں لگا لگا کر ہی ہم کھالیں اور بس جس دن پکوڑے ہیں اس دن روٹی نہ ہو تو جی میری جو خون پسینے کی جو ریسی پی تھی کیمہ کرے لیں وہ تو رہ گی سائٹ پہ تو میں نے سوچا کیوں نہ چلیں کل وہ کھالیں گے آج بچوں کے فرمائے شکری کی جائے تو یہ ہم روم میں آگئے تھے اور ہم نے یہاں پر رائی تا اور چلی گارلک سوس سے انجوائے کیے پکوڑے اور آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی آپ کو پسند آئے تو ضرور ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کیا کریں اور شیئر بھی کر دیجئے نیکس ویڈیو تک دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی